کہ بارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیلائنز میں رہنا ان کے لیے زہر کا گھونٹ پینے کے برابر تھا ہم اس پہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ زہر کا گھونٹ جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کے لیے تھا ہم نے راج ٹھوئیت میں ایسی پارٹی کے ساتھ ہیلائنز بنانے کی سوچی کوشش کی جن کا ایجنڈا جو ہے وہ سپریٹسٹ آئیڈیالوجی سے انفلنسٹ ہے اور بارتی جنتہ پارٹی کو جب یہ لگا کہ یہ زہر کا گھونٹ قابلے برداشت نہیں ہے یہ راج ٹھوئیت میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو زہر کے پیادے کو توڑا میبوبا جی تو اس پیادے کو خوشی سے اپنے موہ سے لگا کے پورے چھے سار کاٹنے کے چکر میں دوسری بات یہ کہ بیک صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ دینا اسی پلیٹ فارم سے اور کہنا کہ مسلم سمودائے کے ساتھ اگر موب لنچنگ کی گٹنائیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جو انٹی نیشنل ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ مسلم سمودائے کو بریکٹ کر رہے ہو ایک سیپریٹ آئیڈنٹیٹی کے ساتھ موب لنچنگ کی گٹناؤں کے ساتھ بارتی جنتہ پارٹی کبھی اتفاق نہیں رکھتی ہم بھی موب لنچنگ کی گٹناؤں کے خلاف ہیں چاہے وہ کاؤس لارٹر کے نام کے اوپر ہو چاہے وہ آنر کلنگ کے نام کے اوپر ہو چاہے وہ ایتھننگ کلنزنگ کے نام پہ ہو اوپر ہو جب کشمیری پندتوں کو گاٹی سے نکالا گیا وہ بھی ایک موب لنچنگ تھی ہم ان سبھی گٹناؤں کی نندہ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے یہ دھمگی دے دے کہ اس دیش کا بٹھوارہ ہو سکتا ہے یہ بارتی جنتہ بارٹی کو منظور رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی انٹی نیشنل سٹیٹمنٹ دینا ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے دوارہ یہ بالکل ہی برداشت کے قابل نہیں ہے بیک صاحب کو پرنسیپلز کے طور کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ کے طور کے اوپر ریزن کرنا چاہیے نہیں تو سپیکر مہدہ کو ہم ضرور اپیل کریں گے کہ اگر ممبر پارلیمنٹ اس طرح کی انٹی نیشنل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دیش کے بٹھوارے کی بات کرتے ہیں تو ان کی صدستہ کو جو ہے وہ رد کرنا چاہیے اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کو سسپنڈ کرنا چاہیے اگر دیش کا قانون بنانے والے ہی کانسٹریچوشن کے خلاف بات کریں گے تو باقی لوگوں کے لیے کیا اگزمپل سٹھو یہ ایک بڑی چنتہ کا وشی ہے پینتیسے کے بارے میں جو مہبوبا جی کی دھمکی بری سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سیم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور انبید کانفرنس کے درم سے آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کنٹمٹ آف کورٹ ہے پینتیسے کا مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر جو کیسی سپریڈ کیے جائیں گے اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کانون کے حساب سے تو آپ جو دھمکی دیتے ہو پینتیسے کے بارے میں آپ دھمکی جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ کو دیتے ہو تو ایک ایسی سیچویشن جس میں لیڈرشیپ پولیٹیکل فورس سپریم کورٹ کی ایمپارشلیٹی کو بھی نہیں مانتے اس پر یقین نہیں کر اور سپریم کورٹ کو بھی دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بڑا سنڈیس سا مسئلہ بن گیا ہے پینتیسے کے بارے میں گورنمنٹ نے بھی اپنا کلیر رکھا کہ پینتیسے کے بارے میں گورنمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی لیکن پینتیسے کا مسئلہ جو سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے اس میں سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اس کے بارے میں کوئی پہلے کیا کہہ سکتے ہیں